بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹوگ چینل آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے سلاة کی ریسپی لائیں یقین جانے اتنا مزیدار یہ سلاة بنتا ہے کہ آپ اس کو روز کھانا پسند کریں گے اور روز بنا بھی سکتے ہیں وہی سب چیزیں جو ہمارے پاس کچن میں موجود ہوتی ہیں اسی سے ہم بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لئے ہم نے یہ چیزیں جو لے لیا اب ہم آپ کو بتا دیتیوں تو میں نے لے لیے ہے یہ ایک عدد کھیرہ میں نے لے لیا ہے اس میں ٹھیک ہے ایک ہری مرچ ہم نے لے لیے ایک چھوٹا ٹماٹر ہم نے لے لیا ہے دو پیاز لے لیے سی تو یہ ساری چیزیں ہم نے لے لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے پیاز کو ہم نے گول گول سلائز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کٹر ہے آپ اس سے کر لیئے گا اگر نہیں ہے تو آپ ف passion وہ اس سے سلائس کر لیتے ہیں 되고 کیونے یہ دیکھیں کہ ہمارے گول وں سے رنگ سکتے ہیں انہیں جب وہاں سے کر لیں بہت جائے ہوں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئیے گا یا دعوت بغیرہ ہو تو اس میں آپ بنائیں بہت زبدیز بنتا ہے کہ مہمان بھی جو نت تعریف کریں گے اور ہر چیز کے ساتھ کڑھائی ہو یا بریانی ہو یا جو بھی قسم کے آپ نے جو ایڈشیز بنائی ہو سب کے ساتھ یہ صلاح بلکل پرفیکٹ رہتا ہے تو یہ دیکھیں دونوں پیازوں کو میں نے سلائز کر لیا تھا اب بہت ہی تھنڈے سے پانی میں چل وارٹر میں ہم نے جو ہے نا یہ جو پیاز کو ہم نے اس میں ڈال دینا اور ایک ایک رنگ کو اس طرح کھول دینا یہ تھنڈے پانی میں ڈالنے سے ایک فائدہ ایک تو یہ ہوگا پیاز ہماری بلکل جو ہے نا کرنچی سی رہے گیا اور دوسری یہ کہ اس میں کی جو ایک جھلسی ہوتی ہے وہ نکل جائے گی تیزی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بس اس تاری پیاز کو ہم نے اس تھنڈے سے پانی میں ہم نے اس کو ڈپ کر کے اس کو بھی ہم سائٹ میں رکھ لیتے ہیں اس کو تقریبt پانچ منٹ کے لیے ہم چھوڑیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم نے اس کو پانی میں سے نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مضیب ثأہ اس کو ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں پیاز کو اور خیرے کو اور تماٹروں کو میں نے کٹ کر لیا ٹماٹریں میں نے تمہ qualitative رلاپاہ کار آیا کہ کھیرے کو میں نے گل گل کٹ کر لیا ہے رحمورچوں کو ڈھپ کر دیا تو ہم نے پیاس کو نکال لے پانی سے اور ٹھلی میں قلق دیتے ہیں سب سے پہلے پیاز ڈال دیتے ہیں میں نے چھلویں میں ڈال کے رکھ دیا تھا اس کو پیاز کو تو ساری پیاز ہم نے ڈال دیا اسی میں ہم نے کھیرا اور ٹماٹر اور ہری مرچیں جو ہم نے لیا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اتنا چٹ پڑا مزیدارا سے صلاح بنتا ہے نا کہ آپ خالی صلاح بھی کھا لوگے پیٹ بھر کے مزیداری بنتا ہے تو یہ دیکھیں سارا ہم نے کھیرا ٹماٹر اور ہری مرچیں سب ہم نے ڈال دیا جو ہمارے پاس کچھر میں موجود ہوتے ہیں وہی سارے جائیں گے کوئی ٹینشن ملی بات نہیں تو کھیرا ٹماٹر اور پیاز ہری مرچیں سب کو میں نے ایک باول میں ڈال دیا اب اس میں باری باری سب سے پہلے میں اس میں شامل کر دیتی ہے چاٹ مسالہ تو ہافٹی سپون میں شامل کروں گے اس میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ سے فلیور بہت زبدس آئے گا اب اسی کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گے نمک نمک جتنا میں نے چاٹ مسالہ لیا تھا اس سے تھوڑا کم میں نے نمک لیا ٹھیک ہے کیونکہ چاٹ مسالہ میں بھی نمک موجود ہوتا ہے تو یہ بھی نمک بھی چلا گیا اب اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گے کشمیری لال مرچ تو ہافٹی سپون سے تھوڑی کم میں نے لیا کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ تیزی نہیں ہوتی لیکن یہ کرر بڑا اچھا سا آجاتا ہے اس کا ٹھیک ہے کچمیری لال مرچ میں اس میں شامل کر دی اب اس میں شامل کریں گی چلی سوس میں چلی سوس میں جشاہ فلیور بہت اگر اسândآن Look دو کھانے کے چمچے چلی ساؤس بھی میں نے اس میں شامل کر دیا بس اب ساری چیزیں چلیں گے اب اس میں کوئی چیز نہیں جائے گی اس کو اب بس اچھا سا ہم نے ملا لینا ہے ملا گے پھر میں اس کو جو نے پلیٹ میں نکال دیا تھوڑا سا میں نے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا بس یہ جو صلاح دینا ہمارا بہت ہی مزیدارا سا دیکھیں راڈی ہو گیا ہے یقین جانے جب آپ اس کو ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی تو بہت مزید کا بنا ہے بہت سمپل سی چیزیں ہیں تو بس اس کو اب پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں کبنز بکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی صلاح کی ریسیپی آپ لوگوں کیسے لگے اور ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت ہی آسان اور سمپل سی صلاح کی ریسیپی لیکن کھانے میں بہت ہی کمال کا ہے یقین جانے جب آپ اس کو ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ یہ تو صلاح روز زانہ کھانا پسند کریں گے اور روز بنا بھی سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی زیادہ چیزیں اس میں نہیں ڈالی بہت سمپل سی چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا آج میں نے صلاح کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ایک بات ضرور بنا کر ٹرائے کریے گا تو جب پتہ چلے گا آپ کو کتنا مزیداری بنے کل پھر آزی روں گی جب تکیل نہیں ہے اللہ حافظ